اسلام علیکم آج میں بتاؤں گی چکن دونے کا طریقہ چکن دونے میں بہت مشکل پیش آتی ہے بلیٹ خون اس میں شامل ہوتا ہے کافی زیادہ ہٹیوں کے اندر خون ہوتا ہے چھچڑے وغیرہ بھی اس میں لگے ہوتا ہے آج میں آپ کو اس کا دونے کا طریقہ بتاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں دو جمج سرکہ ڈالوں گے صرف دو جمج ہافٹیو سپون نمک اخواستے میں اچھی تھا سارا لگا دوں گی ایک ایک بوٹی کے اوپر جائے لگے جائے اس سے بہت بہت ہی صاف سترا چکن ساف ہو جائے گا چکن دونے میں سے بہت سفسی بسوس ہوتی ہے اور کافی ٹائم لگتا ہے اس طریقے سے بہت جلدی اور بہت ہی صاف سترا چکن بنیں گا اس میں پانی یا بلیٹ نظر نہیں آئے سرکا اور دمک میں نے اس کو لگا دیا ہے اب میں اس کو اس بول پر ڈال کے دس پندرہ منٹ کے لئے ڈاک دیتی ہیں وہ انگٹے پریچر میں میں رکھوں گی سے اب ٹکن کو دس میٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کو دو تھی چیترہ اس کو اس طرح بلکل ساو اس نے سرک میں رکھیجا ہوگی کسی کسی مکنے پر بلیٹ ہوگی رہا کچھ نہیں ہے چیترہ ملے اس کے اندر بلکل کچھ نہیں اتنا زیادہ کون ہوتا ہے اس کے اندر سارا ساف اتھرا ہو جاتا ہے اس طرح میں سارا مرمال کریں گے اس طرح دو تھی بوٹیاں کٹھیاں ڈال لیتی ہوں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک ذرا بھی ہے جو وہ بھی نہیں رہے گا اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹی سیاں اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے ویسے میں یہ ضائع کر دیتی ہوں اس طرح سارا اس میں ڈال دیتے ہیں سرکہ پر اس کے اندر ڈال دیتے ہوں یہ سرکہ ہے بعد میں یہ دول جائے گا اچھی طرح اس کو ملیں گے اب دیکھتے رہ جائیں گے یہ کتنا صاف ہو گیا جو دیکھیں یہ کچھ اچھڑا وگرہ لگا رہا تو وہ بھی اتر جاتا ہے اس کے ساتھ پلکل صاف ہو گیا جو یہ ہے نا نظر آرہا نا ایسے کر کے اس کو اچھی طرح اس طرح مل کے اس کا بھی خون ختم کر دیں گے سارا سرکہ اور نمک صاف کر دیتے ہیں اگر کوہر ڈیوے جا رہا چھڑا وہ آپ اپنی ہاتھ کی مددہ سے اتار لیں اس کے اوپر نا وہ چربی سی لگی ہوتا ہے میں ہمیشہ اس کو اتار دیتی ہوں اگر آپ نے اتارنا چاہتے تو نہ اتاریں لیں کہ میں اس کو اتار دیتی یہ دیکھیں ساف ستھرہ کار دیتی ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی آسان اور بہت اچھا طریقہ ہے آپ کے پاس چاہے پانچ کلو دو کلو ایک کلو جتنا بھی اسٹور کرنا وہ آپ اس طرح کار دیں میں بھی کٹھائی مگو آکے پانچ چھے کلو اسٹور کار دیتی ہیں شاپر بیگ میں ڈھا دیتے ہیں پھر میں اس میں فریزر میں رکھتے ہیں جب جی چاہتا ہے اس کو نکالتے تھوڑی دیر کے لیے بات میں ہم اس کا کھانا پکا دیں یہ دیکھیں ساف ستھرہ آگئی سڈی کے اندر آپ دیکھتے کتنا زیادہ ہوتا ہے وہ بلیٹ بلیٹ وغیرہ پانی گندہ مندہ پار کئی کچھ لگا ہوتا ہے اس کو سارا ساف ہو جاتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ہیں میں یہ بھی اتار دیتے ہیں اس کے ساتھ پرسر لگے تھے چھوٹے چھوٹے اس کو ایسے کھانس کی یہ بھی اتار لیں اور یہ بھی ساف ستھرہ کار لیں اب میں اس کو نہ اور پانی لے کے آتے ہیں یہ وہاں پانی میں گرہات نہیں اور نیا لے کے آئے ہیں اب نیا پانی لے کے آئیں کسی طرح دبارہ میں اس کو مل مل کے دو دیتے ہیں اس کو تین دفعہ آپ نے اس کو تین پانی دولیں کتنے پیارہ یہ بوٹی ہیں ساف ستھری ہو گئے ہیں اچھے سے اس نے چھوٹے اسی طریقے سے آپ بنائیں انشاءاللہ بہت اچھا آپ کو بڑی صفائی ملے گی اور بڑی آسانی ملے گی سارا ساف ہو گیا ہے کیونکہ بوٹی میں نے آپ کو دکھا دیا اور ساری بوٹی میں نے آپ کے سامنے دو ہی ہیں یہ دیکھو یہ ٹھیکہ جو خون نہیں ہے یہ ٹھیکہ رانگ نظر آ رہا ہے اچھے چھکن کو میں نے اچھا طرح دو لیا ہے اب دس سے پندرہ میٹ آپ اس کو چینلی میں یا کسی چنگیر میں جو بھی آپ کے سرواغوں والا چیز اس میں رکھ دیں سارا پانی نکل جائے تو پھر آپ اس کو شاپر پیک میں ڈال کے پیک کریں اچھے بہت اچھا طرح دلگے آپ ہی دھویں بڑی آپ کو سانی ہوگی اور بہت ہی صاف سترا آپ کھانا پکائیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی